اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپیشل یوٹیوب چینل ایر وضع پاکستان آپ کا ہوسٹ شاکر محمد چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ پنجاب میں وزیر داخلہ کا راستہ اگر بند ہوا تو صبح میں گورنر راج لگا دیں گے رانہ سنہ اللہ اور اس کے بعد ہم فاقی حکومت گرا دیں گے فواد چودری کا بیان وزارت داخلہ نے سمری پر کام شروع کر دیا ہے صدر کو وزیر آزم کے ایڈوانس ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا عمران خان نے اسلام آباد پر دوبارہ اگر چڑھائی کرنے کوشش کی تو بھرپو طریقے سے روکا جائے گا وزیر داخلہ سنہ اللہ گورنر راج کی بھونگیاں شرمناک یہ لوگ غیر سیاسی اکل سے پیدل ہیں مرکزی حکومت وینٹی لیٹر پر ہے جب چاہیں سوچ بند کر دیں ایمپورٹڈ حکومت گرا سکتے ہیں ریاست پر حملہ آور ہے پی ٹی آئی رہنما قوم اسمبلی عدالتی اصلاحات کے لیے کمیٹری کے قیام کی قرارداد منظور کر لی گئی تو یہ تو خبر تھی جناب رانہ سنہ اللہ کی کہ جب سے پنجاب کے اندر حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی اور چودری پرویزلائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے ہیں تو انہوں نے جو افواہیں اڑ رہی تھی جو باتیں گردش کر رہی تھی کہ پنجاب کی حدود میں رانہ سنہ اللہ کا داخلہ بند کر دیا جائے گا انہیں پنجاب کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا لیکن اب انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب میں داخلہ بند ہوا تو صوبے میں گورنر راج لگا دیں گے تو یہ اسی طرح آپس کی جو ٹسل بازی ہے وہ ایک طرف سے آج کچھ بیان ہوتا ہے دوسری طرف سے کچھ اور بیان ہوتا ہے لیکن اس ٹسل بازی کے اندر نقصان صرف صرف پاکستان کی میشید کا ہو رہا ہے نقصان صرف صرف پاکستان عوام کا ہو رہا ہے نقصان صرف غریب لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ہیں وہ ڈیلی ویجز پر مزدوری دہاڑی کام ملتا ہے تو وہ گھر کے لیے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا راشنگارہ لے جاتے ہیں اور یہ ٹسل بازیاں چل رہی ہیں دونوں فریقین پی ٹی آئی اور اس کے بعد اتحاد اتحادی جماعتیں جتنے بھی ہیں اور نون لکھ کے ساتھ مل کے یہ کام ہو رہا ہے لیکن اگر یہ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے خلاف بیان بازی اور شولانگیز بیان دیتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا اسی طرح جساں ڈالر آج بے لگام ہو گیا ہے اسی طرح بہنگائی بے لگام ہو گئی ہے ڈالر تاریخی سطح پر پہنچ گیا ایک سو چالیس دو سو چالیس کا ہو گیا ہے دو سو چالیس کا ڈالر پر روپیز یعنی کہ پاکستان کے میشے کا دیوال یہ نکل گیا ہے اور پاکستانی گردشی کردوں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے خدایا مل بیٹھ کر آپس میں شکو شکوات جو بھی رنجو اور غم آپس کے ہیں وہ ختم کریں اور مل بیٹھ کر پاکستان کے ترقی کے لئے سوچیں اس کے پلاہ کے لئے سوچیں پاکستان کو ترقی کے طرف کس طرح گاملن کرنا ہے برحال اگر یہی تسل باتیاں چلتی رہیں تو ملک جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا ہر طرف مہنگائی کا راج ہے ڈالر دو سو چالیس کا ہو گیا ہے ہر چیز بیل گام ہے بجلی واپڈا گیس جو کچھ بھی لے لیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ایمن کے جو سبزیاں تک وہ مہنگی ہو گئی ہیں غریب جائے تو جائے کہا اپنے ہوسٹ شاکر محمد چوہان کو اجازت دیجئے دعا میں جا رکھونا خیر کے پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار افاق پاکستان زندہ بار اللہ حافظ